یہ جو کہہ رہے ہیں نا رضا صاحب کے ان کے گردی گھومتی ہے اس کی تصدیق کل راوف حسن میرے پروگرام میں بھی کر رہے تھے بتا رہے تھے کیسے وہ سوشل میڈیا ٹیم کو انہوں نے شاباش بھی دیتے ہیں ان سے مطمئن بھی ہیں لیکن جو پروڈکٹ اپلوڈ ہوئی ٹویٹر کے اوپر وہ انہوں نے نہیں دیکھی کیونکہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے اب اب اس کی بجائے اس کے جو مصدق ملے کل کہہ رہے تھے کہ جی آپ اسے ڈیلیٹ کر لیں یا ریوائز کر لیں انہوں نے پن کر دیا اس ٹویٹ کو پی ٹی ای اوپیشل کے اوپر اوپر سے مولانا بھی حرکت میں ہے اور بڑے دبنگ بیان دے رہے ہیں ایسے بیانک جو میں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا what do you see مولانا پی ٹی اسے مل جائیں گے تو حکومت کے لیے کتنی دکت ہوگی اور عمران خان صاحب جو سٹینس لے چکے ہیں اس کی end result کیا ہوگا بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں جگہ دی سب سے پہلے تو میں بات سن رہی تھی ابھی دورانی صاحب کی مجھے میری اپنی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے میں دورانی صاحب کی بات سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ سو بار بھی اگر ڈیل چاہیں تو ان کو ڈیل ملے گی تو میں بڑی حیران تھی پچھلے کچھ دنوں سے عجمل صاحب جب یہ ساری سچویشن ہو رہے گئے ویڈیو والا معاملہ ہوا اس سے پہلے نو مائی والا معاملہ ہوا تو ان ساری سچویشن کو ہم نے میری ٹیم نے جب ہم نے بیٹ کے اگزامن کرنے کی کوشش کیا تو ایک یہ تاثر بننے کی بنایا جا رہا ہے عام طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا وہ بڑی درارے پڑی ہوئی ہیں ان کی اپنی فرس ٹیئر ان کی اس کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے اپنے بیانات بڑے مختلف ہوتے ہیں ایک کہتا ہے جی ویڈیو کہاں سے پوسٹ ہوئی ہمیں نہیں معلوم دوسرا کہتا ہے ہم نے اس کے سیاق و سباک کو نہیں دیکھا تیسرا کہتا ہے عمران خان صاحب کو نہیں معلوم باہر سے ہو گیا دن بھی دیکھے تھے کہ جب حان صاحب کوئی اور جملہ کہہ رہے تھے لیکن باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری سیچویشن جو ہے نا وہ ہمیں تاثر ایسا دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر درارے پڑی ہوئی ہیں بٹ بیسیکلی یہ ویل کوڈینیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس سے آپ آگے پیچھے کر کے اس سے آپ جو ساری توجہ ہے وہ ہٹا کے پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح کی توجہ وہاں پر لگا لیں اور جو سر بات کر رہے تھے کہ سو بار بھی ڈیل دی جائے تو لینے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہوئے اس طرح کا کوئی انہوں نے جملہ کہا تو جو ساری سیچویشن ہو رہی ہے سر وہ بیسیکلی صرف دباؤ بڑھانے کے لیے تو ہو رہا ہے وہ ہو اسی لیے رائے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کیے جائیں اور دوسری طرف جہاں سے یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی جہاں سے دباؤ بڑھا رہی ہے وہاں سے دوسری طرف بالکل ہی اگزیکلی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں تک بات کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات ہوں گے سیاسی لوگوں سے ہی بات ہوں گے تو یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لوگ ایمکیو ایم یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بارہا مختلف پلیٹ فارمز پر ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ ایک جگہ بات کرنا چاہتے ہیں اب وہ کسی بھی طریقے سے بات کریں چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا تذکرہ نکالیں اور دباؤ بڑھائیں اور پھر اس کے بعد وہ کوشش کریں کہ ان کو ڈیل ملے یا ڈھیل ملے یا مذاکرات ہوں لیکن طریقہ کا طریقہ وارداد بھی یہی ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی اگزیکلی یہی ہے ورنہ جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے سر اگر اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے یا اگر وہ شائع ہونی چاہیے یا اگر وہ کاروائی ہونی چاہیے تو بیسک پویسٹن میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی کیوں نہیں کیا آپ نے اس میں آپ اس میں شائع کرتے آپ اس پر ایکشن لیتے چلیے ٹھیک ہے وہ وقت گزر گیا ابھی تو آپ کی کی پی کے میں گورنمنٹ ہے آپ نے چار سالہ دور میں اسے پبلش کر دیتے اور کی پی میں انساط کے طور پر پڑھا لیں یہ آپ نے ٹھیک سام آپ کیا میں ایک چھوٹی سی بریک کرن یہاں آگئے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بعد میں واپس آتا ہوں